دا گاٹ لائف دوستو یہ ایک مووی ہے جو کہ ایک ریال اسٹوری ہے اس مووی کو لے کر سعودی عرب کے لوگوں میں کافی زیادہ ناراضگی ہے آپ نے سوستر میڈیا پر کئی ساری ریاکشن ویڈیو دیکھی ہوگی کئی لوگ اس مووی کو لے کر گھسے میں خاص کر کے سعودی عرب کے لوگ ایک چلی کیا ہے یہ کہ ریال اسٹوری ہے کیرلا کا آدمی 1993 میں سعودی عرب آتا ہے کام کی تلاس میں یہاں پر آکر مفہنس جاتا ہے دین ان کے ساتھ جو دو سال بیٹیتی ہے وہ ساری چیزیں اس مووی میں دکھائی گئے اس لیے دوستو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کافی ناراض ہیں اس مووی کو لے کر ان کو کہنا ہے کہ ہم ایسے بالکل نہیں جس طرح کیسے مووی میں دکھایا گیا ہے دوستو یہ بالکل صحیح ہے کہ ہر کوئی ایسا نہیں ہے یہاں پر ہر جگہ ہوتا ہے اچھے بوری لوگ آپ کو انڈیا میں مل جائیں گے پاکستان مانا ہے شیر لگا جہاں سے بھی ہیں دوستو آپ کے آس پاس اچھے لوگ بھی ہیں بوری لوگ بھی اسی طریقے سے یہاں پہ بھی اچھے لوگ بھی ہیں اور بوری لوگ بھی یہاں پہ کافی اچھے لوگ ہیں جن سے لوگ ہم خارجی سے ہم انڈیا پاکستانی یہاں پہ آتے ہیں پیسے کماتے ہیں اپنے ملک بھیستے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرانے خیال کے ہیں وہ آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے ان کا خیال آج بھی ویسا ہے جو پرانے لوگ لیکن نئے لوگ ہیں نئے پیڑی کے لوگ ہیں وہ بہتر ہے کافی پہلے سے اچھے ہیں تو کل ملا کر یہ ایک ریال سٹوری ہے یہ ایک کرلا کا آدمی ہے جن کا نام محمد نظیب ہے وہ 1993 میں باہر جانے کی سوچتے ہیں یعنی کھاڑی کے دیسوں میں سعودی عرب ہے کسی بھی گلف کنٹری میں جانے کی سوچتے ہیں ان کو ایک ویزا ملتا ہے ایک ایجنٹ ملتا ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کو سعودی عرب جانا ہے وہاں میں مول میں کام ہے سعودی عرب میں آپ کو مول میں جا کے کام کرنا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ مول میں کام کرنا ہے تو بہتر ہوگا تو ہم جاتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو دینا پڑے گا پچاس ہزار ان کے پاس پیسہ ہوتا نہیں ہے تو وہ اپنی زمین بیچ کر یہ ویزا خریدتے ہیں اور سعودی عرب آ جاتے ہیں ان کو آنے میں دو دن لگتا ہے سعودی عرب ہو سکتا ہے کینیکٹنگ فلائٹ رہی ہوگی یا پھر کچھ ہوا ہوگا وہاں پر پرابلم تو ان کو مول میں لے کر دو دن لگتا ہے دو دن کے بعد وہ سعودی عرب پہنچتے ہیں یہاں پہ ان کو ایک سعودی پکڑ کر لے جاتا ہے اپنے مزرے میں مزرہ ایکچولی اگر آپ سعودی عرب میں لاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا مزرہ ایک کھیج جیسا ہوتا ہے جو اس شہر سے کافی دور ہوتا ہے ریگستان میں ہوتا ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹینٹ ہوتا ہے وہاں پہ بھکڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں پیر وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو یہاں پہ مزرہ کھا جاتا ہے تو ان کو مزرہ میں لے جایا جاتا ہے محمد نظیب کو وہاں پہ جانے کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کوئی ساری چیزیں کرنی ہیں اور ان کو ایکچولی عربی آتی نہیں ہے جائر سے بات ہے اگر آپ سعودی عرب آتے ہو یا پھر کسی بھی گلف کنٹریز میں جاتے ہو تو آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو پریشانیاں سٹارٹنگ میں ہوتی ہیں لیکن اس زمانے میں کچھ زیادہ پریشانیاں ہوتی تھیں ابھی کیا ہے کہ یہ لگ بگ لوگوں کو انگلیش آتی ہے پہلے کے زمانے میں یہاں کے لوگوں کو عربی انگلیش بلکل نہیں آتی تھی جس کی وجہ سے کافی پرابلم ہوتی تھی جو باہر سے لوگ آتے تھے اگر ملاکر ان کو وہاں پہ کام بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس سات سو بکڑیاں ہوتی ہیں ان ساتوں سو بکڑی کو ان کو چڑھانا ہوتا ہے کھانا کھلانا ہوتا ہے اور ضائع سے یہ بات ہے جو کھیتوں میں کام نہیں کیا ہے یا پھر اس لائن میں ایسا بکڑی وغیرہ نہیں چڑھائی ہے تو ان کو پریشانیاں ہوں گی تو وہ کافی پریشان تھا وہ بندہ اس کے ساتھ دو سال بہت برا سلوک ہوا کھانے کو روٹی نہیں دی جاتی تھی اگر روٹی ملتی بھی تھی تو سوکھی روٹی ملتی تھی سوکھا بریڈ ملتا تھا جو بکڑی کے دودھ میں ان کو کھانا پڑتا تھا اور شاہد ہی ان کو ایک کپڑا دیا گیا تھا توپ وہ دو سال تک ان کو پہنا تھا ان کو داری بنانے کا ازادت نہیں تھا بال بنانے کی بھی اجازت نہیں تھی تو کنیڑا کا دو سال تک وہ بندہ بہت زیادہ پریشان تھا جب وہ یہاں آیا تھا تو ان کی بیوی پریگنیٹ تھی اور دو سال تک ان کی بیوی سے ان کے گھر والے سے کوئی رافتہ نہیں تھا کوئی بات ہی نہیں تھی کوئی بات چیت نہیں ہو پائے ان سے تیران میں کبینشن کی بھی پروبلم تھی فون وگرہ بہت کم تھے تو کافی دکھتے آئیں ان کو دو سال کے بعد ان کو موقع ملا بھاگنے کا تو وہ بھاگے وہاں تھے دو دن تک وہ رگستان میں بھاگتے رہے اس کے بعد ان کو ایک روڑ دیکھا روڑ پر کوئی جا رہا تھا مسافر ہر کوئی تو برا ہوتا نہیں ہے تو مسافر ان کو اگار یہ بیٹھا لیتا ہے اور ریاد لا کے چھوڑ دیتا ہے ریاد میں شاید ان کو کہیں کوئی ملیالار ڈرسٹورنٹ مل جاتا ہے وہاں پر ان کو خانے ملتا ہے خانے ملنے کے بعد وہاں پر کپڑے مگرہ بھی شاید مل جاتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس نہ تو پاسپورٹ ہوتا ہے نہ ہی کوئی ڈاکومنٹز ہوتا ہے تو فر ان کو شاید کوئی بتایا ہوگا تو وہ جائے کے بلس کے حوالے ہو جاتے ہیں بلس کے پاس چلے جاتے ہیں تھانے میں چلاتے ہیں ان کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد دھا ہفتے دو ہفتے رکھنے کے بعد ان کو اپنے مل کے بھیج دیا جاتا ہے یہ ساری کیزے دوستو اس مووی میں دکھائی گئی ہے اس میں جب وہ یہاں سے 1995 میں میں ریٹرن گئے اس کے بعد شاید کچھ ایسی بات چلی ہوگی تو ایک رائٹر ہے وہاں کا جنہوں نے اس پہ ایک بک لکھی کتاب لکھی اس کتاب کا کافی چرچے میں آئی تھی اس ٹائم میں یہ ٹرانسلیٹ بھی ہوا کافی لینگویج میں تو اس کتاب کے اوپر اس نوویل کے اوپر یہ مووی بنی ہے دا گوٹ لائف جہاں دوستو یہ کتاب کے اوپر مووی بنی ہے ایسا نہیں کہ بلکل اسٹوری پہ ہی یہ مووی بن گئی ہے ایسا نہیں ہے کتاب لکھی گئی کتاب کے بعد یہ مووی بنی ہے یہ مووی مارچ میں ہی ریلیز ہوئی تھی نیٹفلکس پہ لیکن اب جا کر چرچے میں آئے یہاں کے جو لوگ ہیں کافی گستے میں ہیں یہاں کے جو سعودی ہیں جو بدو لوگ ہیں کافی ریاکٹ کر رہا ہے اس ویڈیو پر ان کی موویز پر اس پر جو کام کیا ہے ایک اومان ہی ایکٹر ہے انہوں نے جو کفیل کا رول نبھایا ہے اس مووی میں ان کو یہاں تک کہ بین کر دیا گیا ہے سعودی عرب میں یہ ساری پرابلم آپ کو شروع کہاں سے ہوتی ہے وہ میں آپ کو عطا ہوتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ جو ایجنٹ ہوتا ہے اپنے ملک میں انڈیا پاکستان شریلنکہ نیپل کہیں کہ جو ایجنٹ ہوتا ہے ان کو اگر مزرہ کا ویزا ملتا ہے تو وہ فری میں ملتا ہے اور مزرے کی ویزا پر کوئی آنا نہیں چاہتا چاہے وہ کھیت میں کیوں نے کام کرتا ہو انڈیا پاکستان میں لیکن یہاں آنے کے بعد ان کو مزرے میں کام نہیں کرنا ہوتا ہے چاہے اسی باتیں کون چاہے گا کہ میں مزرہ میں جا کے میں ریگستان میں جا کے کام کروں اس لیے اس ویزا پر کوئی آنا نہیں چاہتا ہے لیکن ایزینٹ کو تو وہ ویزا بیچنا ہوتا ہے اس لیے وہ جھوٹ بول کر لوگوں کو یہاں پہ بھیجتے ہیں کہیں گے آپ سے کہ مول کا کام ہے یا پھر کسی اچھی کمپنی کا کام ہے آپ لالچ میں آ کر ویزا لے کر چلے آتے ہو یہاں پہ آنے کے بعد وہ لوگ پھنچ جاتے ہیں خاص کر کہ اپنے انڈیا پاکستان جو اس ٹائپ کے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ آ کر ہاں پھنچ جاتے ہیں اس میں ہونا کہ چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں جو کھیتوں میں کام کرنے والے جو محنت زیادہ کرنے والے لوگ ہیں ایسے لوگوں کا اگر آپ ماجرہ میں بولاتے ہو وہ تھوڑے در کے لیے رکھ بھی جائیں گے محنت کا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو اگر آپ بولا دو گے تو جاری سے بات ہے پرابلم تو ہوگی ہی اور جو سیکھ ہے جو یہاں کے لوگ ہیں جو آمل یہاں پہ بولاتے ہیں کام کرنے کے لیے جاری سے بات ہے انہوں نے پیسہ لگایا ہے ویزا کھریزا ہے آپ کا اکرمہ بنائیں گے پیسہ کھچ کریں گے اوپر آپ کے اور اگر آپ کام نہیں کرو گے جاری سے بات ہے وہ پریشان ہوگا اس میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھیج دیتے ہیں واپس اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ سے کام کرواتے ہیں بھائی میں تم کو بلایا ہوں تو کام کرو تو زیادہ تر لوگ یہاں پہ آنے کے بعد دو سال کام کر کے واپس چلے آتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دل لگ جاتا تو وہ کام کرنے لگتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو پریشان ہوتے ہیں ایک دن دو دن چار دن دل دن بیز دن مہینہ دن نکالتے ہیں اور وہ واپس چلے آتے ہیں اگر ان کا کفیل جس کے پاس وہ آیا ہے اچھا ہے تو جو بڑا ہے جو بدماش ہے ان کے ساتھ وہی جو نظیب کی ساتھ ہوا تھا محمد نظیب کی ساتھ وہ یہاں ہوتا ہے ہاں پہ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ سٹوری سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ مووی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نیٹفلیس پر دیکھ سکتے ہیں یوٹیو بھی آئی ایویلی پل ہے وہاں پیدا کی یہ مووی دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کو ساتھ یہ سمجھ میں آگئی ہیں تو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو زیادہ شیئر کریں